السلام علیکم ہم عاطفہ زہرہ نجفر اشرف سے آتما مامنین اور مومنات کی خدمت نے ولادت امیر المامنین علی ابن ابو طالب کی مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں علی ابن ابو طالب کوئی عام استین نہیں ہے بلکہ وہ ہے جن کو خدا نے اپنے نور سے خلق کیا ہے جن کی تقلیق کے بعد خدا اپنے کو احسن الخالقین کے لقب سے نوازتا ہے یہ وہ ہے کہ سورج کی طرح اشارہ کرے تو سورج پلٹے زمین پر ہار رکھے تو زمین اپنی حرکت چھوڑ دے یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے قانون فطرت بدلے قانون فطرت یہ ہے کہ مکان عبادت پر ولادت نہیں دوبارہ بولتی ہوں قانون فطرت یہ ہے کہ مکان عبادت پر ولادت نہیں اور مکان عبادت پر ولادت نہیں یہی وجہ تھی کہ جب جناب مریم بیعت مقدس پر جناب عیسیٰ کو جنم دینا چاہا تو فرشتوں کی آواز آئی مریم آپ صاحب عزت ہیں آپ صاحب قرم ہیں آپ بڑی عظمت والی ہیں لیکن یہ مکان مکان عبادت ہے مکان ولادت نہیں جناب مریم کو مکان عبادت سے باہر جانا پڑا جبکہ پیدا ہونے والا عیسیٰ دیسہ نبی تھا اب قانون منع کہ مکان عبادت پر ولادت نہیں لیکن جب فاطمہ بنت اصر جدار کعبہ کو پکڑ کے کہے خدایا تجھے واسطہ جنین کا جو میرے شکم میں ہے اس منحلے کو آسان فرما تمام مورکین لکھتے ہیں کہ دیوار کعبہ شک ہوئی فاطمہ بنت اصر کعبہ میں داخل ہوئی مولا علی کی ولادت ہوئی کہوں گے خدایا ایک کو بولایا کیوں اور دوسرے کو نکالا کیوں اور جب نہیں آوازِ قدرت آئے جس کو بولایا اس پر لوگوں کو شک ہونے والا تھا کہ کہیں خدا کا بیٹا تو نہیں نکال کر بتلایا ہمارا کوئی بیٹا نہیں بولا کر بتلایا جو بیٹ خدا میں پیدا ہو وہ خدا نہیں لیکن مظہرِ صفاتِ خدا ہی ہیں آپ لیکن اپنا خیال رکھیں السلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ